اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ چودہ تک جو گاڑی آ رہی ہے کرولا کی اس کی ایسی کی ڈائیگرام جو ہے وہ اس کے اندر دو قسم کے ایسی یو آ رہے ہیں ایسی ایمپلی فائر ایسی یو جو ہے نا دو قسم کے آ رہے ہیں ایک آ رہے ہیں سولپن والا کنیکٹر آ رہے ہیں جو سولپن والا کنیکٹر ہے اس کی آج میں آپ کے ساتھ وائرنگ شیئر کرنے لگا ہوں ایسی ائر کنڈیشن سسٹم کی یہ سولپن جو کنیکٹر ہے جو ایسی ایمپلی فائر دھبی لگی ہے سولپن کنیکٹر والی تو اس کی آج میں آپ کے ساتھ وائرنگ شیئر کرنے لگا ہوں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹرمینل نمبر سے مطلب کہ جو ایسی ایمپلی فائر کے اندر جو اتا رہے ہیں ان کا یہ بتا رہے ہیں اور وائرنگ کلر کوڈ بتا رہے ہیں اور اس کے ڈسکرپشن بتا رہا ہے کہ کون سی تا کدھر تا پریشر سوچ سے سپلائی آتی ہے اور کون سی کنڈیشن میں رکھنا چاہیے تو اور سپریفیکیشن کنڈیشن جب کنڈیشن سوچ آن کریں گے تو اس کے اندر یہ چار اشار یا پچھتر سے پانچ ہزار یا پچیس ووڈ تاک آنے چاہیے یہ ایسی پریشر سوچ کا بتا رہا ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں پوری شیئر میں جو ہے ویرنگ شیئر کرنے لگا ہوں پھر اس کے بعد دوسری نمبر پہ یہ کہہ رہا ہے کین کمیونکیشن آئی جی آن کریں گے یہ وائر ہے یہ ایسکسی ٹو یہ ایک سی ایسکسی ٹو گریپ جو ہے نا یہ ایسی ایمپلیفائر کا ہے اس کی دو نمبر تار اور کین کی کین ہائی اور کین لو کی تین نمبر تھا دو اور تین نمبر تار جو ہے نا اس کے اندر آپ کا آئی جی آن کریں گے تو کمیونکیشن سسٹم ہوگا جو پلز جرنیٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایسکسی ٹو کی فور یہ یہ گریپ ہے ایسکسی ٹو اور فور نمبر تار ہے اور باڈی گراؤنڈ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے نا آپ کا آنا چاہیے ون اوم آنی چاہیے یہ آپ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا سسٹم اسی طرح ہو رہا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی پریشن سنسر سے ایسکسی ٹو ایسی ایسی ایمپلیفائر کے چھے نمبر تار اور جو ایسکسی ٹو کی چار نمبر تار ایسی ایمپلیفائر کے چھے اور چار نمبر تار جو ہے وہ ایسی پریشن سنسر سگنل سے آ رہی ہے اس کے اندر یہ آپ یہ کہہ رہا ہے انجن اس ران ہو ایسی سسٹم اس اپنے اپریشن ریفریجر پریشر مطلب اس کے اندر گیس ہونی چاہیے اتنی گیس ہونی چاہیے اس کے بعد وولٹ اس کے چیک کریں گے تو اتنے وولٹ آنے چاہیے اگر اتنے وولٹ آ رہے ہیں تو پھر آپ کی یہ بھی پریشن سچ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ایسکسی ٹو ایسی ایمپلیفائر کے ڈبی کی چھے نمبر تار اور اسی ایسی ایمپلیفائر ڈبی کی چار نمبر تار جو اس کلر کی ہے اسی ایسی پریشن سگنل ہے اس کا بھی آپ گیس اتنی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کی جو بلو ون ریزسٹنس ہے وہ اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ایسی ایمپلیفائر کی چھے نمبر تار اس جو ہے ایسی ایمپلیفائر کی چار نمبر تار وہ بھی پریشن سنسر کی ہے اس کے اندر بھی یہ گیس ہونی چاہیے تو اس کے اندر ریزسٹنس اتنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو وولٹ ہیں اتنے ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ایسی ایمپلیفائر کی سات نمبر تار اور بارہ نمبر تار کے اندر جو ہے نا پریشی ایسی پریشر شکنل اپریشن شکنل انجن رانو ہونا چاہیے ایسی آن ہونا چاہیے بلور سو زیرو بے ہونا چاہیے تھے پلس جرنیٹ کرتا ہے یہ سارا لکھا ہوگا ہے پھر اس کے بعد یہ آٹھ نمر ایسی ایمپلیفائر کی تار اور بارہ نمر تار پاور سورس کی ہے آئی جی آف ہونا چاہیے تو اس کے اندر وانو ہمانے چاہیے اور ایسی ایمپلیفائر کی آٹھ نمبر تار اور بارہ نمبر تار جو ہے وہ پاور سورج کی ہے اس کے یارہ ٹو بارہ یارہ ٹو چودہ وولٹوں آنے چاہیے اگنیشن آن پہ پہلے آپ پہ وہ کہہ رہا تھا آپ پھر آن پہ کہہ رہا ہے پھر اس کی امپلیپائر کی نو نمبر تار اور بارہ نمبر تار جو ہے اس کے اندر بلور موٹر سپیڈ کنٹرول سگنل اگنیشن سوچ آن بلور سوچ آپ تو اس کے اندر اتنی آنی چاہیے اور پھر آپ کی ایسی امپلیپائر کی نو نمبر تار اور ایسی امپلیپائر کی بارہ نمبر تار بلور موٹر سپیڈ کنٹرول سگنل یہ اگنیشن سوچ آن ہونے چاہیے اور بلور سوچ لو ہونا چاہیے تو اس کی اتنی اوم ریزسٹنس آنی چاہیے یا وولٹ آنی چاہیے بلو اوم وولٹ ٹھیک ہے یہ آنی چاہیے اس کے بعد ایسی امپلیپائر کی دس نمبر تار ایسی امپلیپائر ڈبی کی یارہ نمبر تھا یہ کلر ہے اور ایسی اپو اپریٹر ٹیمپریچر سینسر سگنل ہے اس کو ایجی سوچ آن ہونا چاہیے اپریٹر ٹیمپریچر زیرو سینٹی گریڈ سو بتیس سینٹی گریڈ تک ہونا چاہیے تو اس کی ریزسٹنس یہ ہونی چاہیے یہ وولٹ وولٹ یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے وی وولٹ زائر کرے گا اوم بلو اوم وہ ریزسٹنس ظاہر کرے گا اور پھر اس کے بعد آپ کا جو یہ ایسی امپلیپائر کی دس نمبر تار اور یارہ نمبر تار جو ہے وہ اسکلر کی ہے اور ایسی اپریٹر ٹیمپریچر سینسر کے یہ اگنیشن سوچ آن ہونے چاہیے اپریٹر ٹیمپریچر سینسر جو ہے پندرہ سینٹی گریڈ تو پیفٹی نائن ایف ہونے چاہیے تو اس کی یہ وولٹ آنے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یارہ نمبر تار ایسی امپلیپائر کی اور باڈی گراؤن کے ساتھ آلویز ون بلو ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسی جو اپریٹر ٹیمپریچر سینسر ہے اور اس کی یہ جو وائر ہے بارہ نمبر بارہ نمبر وہ بھی گراؤن کے ساتھ گراؤن کے ساتھ آلویز ون بلو ہونی چاہیے پھر پندرہ نمبر تار ایسی امپلیپائر کی اور بارہ نمبر تار یہ کلر ہے ایسی سوچ سگنل اگنیشن آن ایسی آف تو وان اوم ہونے چاہیے اور پھر اس کی ایسی ایسی ایمپلیفائر کی پندرہ نمبر اور بارہ نمبر تار جو ہے اس کے اندر سوچ ایسی سوچ سگنل اگنیشن آن ہونا چاہیے اور ایسی آن ہونا چاہیے پھر آپ کے اتنے والٹ آنے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سولہ نمبر تار اور بارہ نمبر تار اس کے اندر آپ کے یہ وائر ہے اس کا کلر ہے اور ایسی انڈیکیٹر لائٹ سگنل جو اس کے اندر ایسی بٹن کے اندر جو لائٹ آن ہوتی ہے اگنیشن آن ہونا چاہیے ایسی سوچ آف ہونا چاہیے بلو سوچ آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے اتنے بولٹ آنی چاہیے یارہ چو چودہ اور بولٹ آنے چاہیے پھر ایسی ایسی امپلیفائر کی سولہ نمبر تار اور اس کی امپلیفائر کی بارہ نمبر تار اسی سوچ انڈیکیٹر لائٹ سگنل اگنیشن سوچ آن ہونا چاہیے اسی سوچ آن ہونا چاہیے بلو آن ہونا چاہیے تو اس کے اتنی ریزسٹنس ہونی چاہیے یہ بلو اوم ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ہے چھوٹے جو گریپ والے ہیں اسی امپلیفائر ڈبی ہے یہ اس کی ڈائیگرام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے